تو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہو آپ جمعوبنڈی نمبر سے کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ یہ جمین کس کے نام پر ہے اور دوستو جمعوبنڈی نمبر سے آپ یہ بھی پتا کر سکتے ہیں تھاتا نمبر کیا ہے جمین کس کے نام پر ہے۔ ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اس کے لئے آپ کو گوگل پر ٹائپ کرنا ہے بیہار بھومی ٹھیک ہے بیہار بھومی جیسے ٹائپ کریں گے آپ کے سامنے ایب سائیڈ اوپن ہو جائے گی کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ کو بحار.gov.in یہ اوپیسیل ویب سائٹ ہے دوستو آپ کو اس پر چلے جانا ہے آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گا بحار سرکار کا راستو ایم بھومی صدار ویبھاگ کا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ کو جمعبندی نمبر سے چیک کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جمعبندی پنجی دیکھیں اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے پنجی سیکنڈ پرتی ویدن یہ ویبھاڈ اوپن ہوگا یہاں پر آپ کو اپنا جیلا سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پر جیلا سیلیکٹ کروں گا اور انچل سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پروسیڈ پر آپ کو کلک کرنا ہے پھر دوستو آپ کو موجا سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو بھی موجا ہے آپ کو وہ سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے میں یہاں پر سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے جمعبندی سنکھیاں ہے آپ کے پاس تو جمعبندی سنکھیاں سے پوجھیں اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو جمعبندی نمبر آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے جیسے میں ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ کو سرکچہ کورڈ میں ڈالنا ہے اور پھر آپ کو سرچ پر کلک کر دینا ہے سرچ پر کلک کرنے کے بعد دوستو نیچے ڈیٹیل آ جائے گا تو دوستو میں اسکرین کو نیچے کرتا ہوں دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آ گیا ہے کرم سنکھیاں ریت کا نام آ گیا ہے کھاتا سنکھیاں آ گیا ہے بھاگ برطمان پریش سنکھیاں برطمان